پیارے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں عرفانی ورلڈ یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد عرفان جھارکن دوستو اتر پردیس سے نکل کر ایک ایسی خبر آ رہی ہے جس کو سننے کے بعد دیس بھر کے ہندو مسلمان سب گصے میں ہیں دوستو یقیناً یہ خبر اتنا بڑا اور اتنا بھینکر خبر ہے جس کو بتاتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو جا رہے ہیں اتر پردیس سے ایسی خبر نکل کر آ رہی ہے دوستو جس نے سب کے رونگٹے کھڑے کر دیئے ہیں اور یقیناً پورے بھارت کو اپمانت کرنے کا کام ہوا ہے اتر پردیس کے ایک ایسی خبر جس نے پورے بھارت میں سنسنی پھائلا دیا ہے کون سا ہے وہ خبر دوستو اور کون ہے وہ جس نے دیس کو کلنکت کرنے کا کام کیا ہے سماج کو کلنکت کرنے کا کام کیا ہے دوستو آگے ہم آپ کو بتانے والے ہیں اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہیں گے دوستو ایک پنڈیت کا کام اس سے پہلے ہم بتا دینا چاہتے ہیں ایک پنڈیت نے ایسا گھرا ہوا حرکت کیا ہے ایسا گھرا گھرا ہوا حرکت کیا ہے دوستو کی جو بھکت جو اند بھکت ہیں اس پنڈیت کے کام کو دیکھ کر خود پانی پانی ہو گئے ہیں تو دوستو وہ کون سا کام ہے جس نے کلنکت کیا ہے پورے دیس کو کلنکت کرنے کا کام کیا ہے لوگوں کو اپمانت کرنے کا کام کیا ہے اور چاہے ہندو ہو یا مسلمان سب اس سمعے گصے میں ہیں کرودھ میں ہیں اور ایک ہیمان کہہ رہے کر رہے ہیں سرکار سے انصاف انصاف اور انصاف تو کیا ہے پوری خبر دوستو آگے ہم آپ کو بتانے والے ہیں اس سے پہلے آپ سے عطبان گجارس کرنا چاہیں گے اگر آپ پہلی بار میرے یوٹیوب چینل عرفانی ورلڈ میں اگر وزیٹ کر رہے ہیں اس ویڈیو کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں دوستو تو فوراں ہی اس ویڈیو کے نیچے جو لال کلر کا سبسکرائب بٹن ہے اس کو محبت سے دبا کے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب ساتھی ساتھ all notification کا جو option ہے اس کو دبا لیں اور دوستو ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں اور زیادہ سے زیادہ لائک کریں دوستو جبرجس طریقے سے لائک ٹھوکے دوستو وہ اندبھکت جو مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام کرنے کا کام کرتے ہیں وہ اندبھکت جو مسلمانوں ہر غلط کام سے مسلمانوں کا connection جوڑنے کا کام کرتے ہیں آج ان کے موہ میں تالہ لگ گیا ہے لیکن دوستو وہوتی افسوس کے ساتھ یہ جانکاری دینا پڑ رہا ہے دوستو کہ ایک پندیت نے ایسا گرا ہوا کام کیا ہے جس نے سب کو سرمسار کر ڈالا ہے اتر پردیس سے یہ سنسنی کھیج خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے دوستو وہ اتر پردیس جہاں بھارتی جنتا پارٹی کا ساسن ہے وہ اتر پردیس جہاں یوگی جی مہراج کا ساسن ہے جہاں کے مکھیا جہاں کے چیپ منسٹر یوگی آدیت تینات ہے وہ یوگی آدیت تینات جو کی ایک مٹ کے مٹھا دھیس بھی ہیں یعنی گورکنات کا جو مندر ہے وہاں سے جڑے ہوئے ہیں ساتھی ساتھ دوستو بھگوہ دھارن کیے ہوئے ہیں یعنی دوستو ایسے ساسن کال میں ایسے انسان کے ساسن میں یہ گرا ہوا گھرنیت کام ہوا ہے جو اپنے آپ میں ایک پندت ہے اپنے آپ میں ایک مٹھ کا مٹھا دھیس ہے یوگی آدیت تینات اور انہی کے ساسن کال میں دوستو اتر پردیس کے بدائیوں سے ایک افسوسناک خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ اتر پردیس کے بدائیوں میں ایک پندت نے مندر میں پوجا کرنے گئی ایک پچاس ورسیہ مہیلہ کے ساتھ مہ کالا کیا ہے اور دوستو یہیں تک وہ حیوان رکا نہیں بلکہ اس حیوان نے حیوانیت کی سارے حدوں کو پار کرتے ہوئے پچاس ورسیہ مہیلہ کے ساتھ اپنے تین ساتھیوں کے ساتھ مل کر مہ کالا کیا ساتھی ساتھ دوستو اس مہیلہ کے ساتھ ایسے چیز کو انجام دیا ہے جس کو میں اپنی جوان سے تو بلکل ہی کہنا نہیں چاہوں گا اور اس مہیلہ کا اس سمیہ دوستو سمجھئے کہ مرتی ہو گیا ہے اتنا گھرنیت کام اس نے کیا ہے اور اتنا اپمان جنک اور اتنا حیوانیت کے ساتھ کیا کہ اس مہیلہ کی پچاس ورسیہ مہیلہ کا مرتی ہو گیا ہے اور یہ تمام چیزیں دوستو پوسٹ مارٹم کے ریپورٹ کے بعد سامنے آئے ہیں جہاں دوستو میں کہتے ہوئے مجھے میں سرم سے پانی پانی ہو رہا ہوں کہ ایک پندت نے ایسا گھرنیت کام کیا ساتھی ساتھ رڈ کا استعمال کیا پرائیویٹ پارٹس جو ہوتے ہیں مہیلہ ہو کہ وہاں پر رڈ کا استعمال کیا اور بہت سارے یعنی حیوانیت اور جانور کی طرح ایک پندت جو کی سماج میں بہت ہی اونچا اس کا مقام ہوتا ہے پورے لوگ ان کو آدرنیے مانتے ہیں اور سبھی پندت کو چاہے کسی بھی دھرم کے لوگ ہو چاہے ہندو ہو مسلمان ہو کرسچن ہو سبھی لوگ ایک سماج میں ایک عجت دیتے ہیں ان کو چونکہ یہ پندت کے پوجاری ہوتے ہیں سماج میں پرتیشتہ ہے لیکن اس نے سبھی پرتیشتہ سبھی مریادہ کو پار کرتے ہوئے اتنا گھرنیت کام کیا ہے اس پندت نے کہ مندر میں پوجا کرنے گئی ہوئی مہیلہ جن کا نام سیتا دیوی بتایا جاتا ہے جیلا بدائیوں آپ تو واقعی ہوں گے بدائیوں جیلا اور بدائیوں جولا اتر پردیش سے آتا ہے اس نے ایسا کام کیا ہے دوستو کے پورے سماج میں چھیچھی ہو رہا ہے اور بہت ہی گھرنیت کام جتنا اس کی نندہ کی جائے اتنا کم ہے دوستو اس کام کے اور اس پندت کے اس کوکرم کو اجاگر ہونے کے بعد پرساسن حرکت میں آگئی ہے اور اب دوستو کڑے سبدوں میں اس کی نندہ کی جا رہی ہے سویس سماج کے لوگ کڑے سبدوں میں اس کی نندہ کر رہے ہیں ساتھی ساتھ سرکار سے یہ مانگ کر رہے ہیں کہ اب بات کافی آگے بڑھ گئی ہے اب بات حد سے پار ہو گئی ہے اور اس گھرنیت کام کو روکنے کے لیے سرکار کو پہل کرنا پڑے گا دوستو یوں تو سرکار چھپن انج کا سینہ لاکر آنا یہ قانون وہ قانون بناتی آ رہی ہے کسی کو تھوپتی آ رہی ہے اور جنتہ مانتے آ رہے ہیں تو اسی طریقے کے سرکار کے پاس فل بہومت ہے کچھ اس طریقے کے قانون بنا دے کہ جو یہ بلاتکاری ہیں جو یہ سماج کے دسمن ہیں یہ جو طبقہ ہیں جو ماں بہن بیٹی کو نہیں پہچانتے ہیں جو مندر مسجد کو نہیں پہچانتے ہیں ان کو سبق ملنا چاہیے اور ایسا قانون بننا چاہیے کہ ان بلاتکاریوں کا رونگتا ان کے نسل تک کام جائے اس طرح کے گھرنیت کام کرنے سے پہلے تو دوستو ایک پنڈت نے کیا ہے ایک پچاس ورسے مہیلہ کے ساتھ دوس کرم اور خود ہی نہیں بلکہ تین لوگ بتائیں جاتے ہیں دوستو اور اب اس مہیلہ کا مرتب ہو چکا ہے جتنی نندہ کی جائے دوستو ایک بار پھر سے کہیں گے جتنی نندہ کی جائے اتنا کم ہے اور ایسے پنڈت کا سماج میں رہنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے ان کو سلاکھوں کے اندر ڈالنا چاہیے اور سخت سے سخت اس حیوان کو سجاب ملنے چاہیے اور تا جندگی ایسے لوگوں کو مندر سے نسکاسد کر دینا چاہیے یہ لوگ مندر کے سلی تک قدم رکھنے کے حق دار نہیں ہے دوستو آپ کی رائے کیا ہے آپ اپنی رائے ضرور دیں ساتھی ساتھ دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چاہے ہندو ہو چاہے مسلم ہو چاہے سکھ ہو چاہے عیسائی ہو آپ اپنے بچوں کو مہیلاو کے پرتی بیٹیوں کے پرتی بچپن سے ہی ان کو آدر کرنے کا آپ ان کو سکھا دیں تاکہ جب وہ بالک ہو جائیں آپ کے بچے تو آپ کے بچے کبھی بھی مہیلاو سے بہو بیٹیوں کے ساتھ غلط حرکت نہ کر سکے تو اس کے لیے دوستو ہم لوگوں کو اور پورے سماج کو سبھی دھرم کے سماج کو بچپن سہی اپنے بچوں کے سنسکار دینا ہوگا